موسیقی نمسکار میں اشونی کمار کبھی کبھی سرکاریں بدلے جانے کے بعد پہلے کی سرکاروں کی یوجناؤں کو لے کر بھی سیاست ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے کئی بار ان یوجناؤں کو بند کر دیا جاتا ہے تو کئی موقعوں پر ان کی ریتی نیتی میں بدلاؤ کیے جاتے ہیں حال میں وسندرہ راجی سرکار نے مفت دواء اور مفت جانچ کو لے کر اپنی پلاننگ پیش کی ہے اگر اس یوجناؤں میں بدلاؤں ہوئے تو قریب تین کروڑ لوگ اس یوجناؤں کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے وسندرہ راجی سرکار اس بارے میں اپنی منشاہ بجٹ بھاشن میں ظاہر کر چکی ہے اب اس کا خاکہ تیار کرنے کے بعد اعلان کی اپچارکتہ باقی ہے اس بیچ یہ بحث بھی اب تیج ہو چلی ہے کہ مفت دواء پر کس کا حق ہو کیا یہ صرف گریب اور پی پیل پریوار کے لیے ہے یا پھر 163 سیٹے دلانے والی جنتہ کے ہر ووٹر کا اس پر حق ہوگا آج مدہ گرم ہے اب بنے رہیے پیپیٹ دیکھتے رہے مادیم سے راج کی گریب اور ونچیت جنتہ کو نیجی اسپتالوں میں بھی اپچار کی سویدھا اپرت کروائی جائے موسیقی بکفائٹ میں آج کے ایشیو پر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی ویدھایق گیاندے وہو جا کونگرس ویدھایق دھیراج گوزر ورشت چکستک اور آپ نیتا ڈاکٹر راکیش پاریک اور فرشت پترکار جگدیش شروا جیس چرچہ کا اہم حصہ ہوگے پورن پلاننگ اور سمجھت سویدھاؤں کی ویوستہ کیے بینا نیشورت دواء تتھا نیشورت جانچ یوجناوس کے شروع کرنے سے راج کے اسپطالوں پر بھاری دباؤ پڑا ہے ساتھ ہی پڑوسی راجوں کے نواسیوں کے راج کے اسپطالوں میں اپچار کے لیے بھاری سنکھیا میں آنے کے کارن بھی اسپطالوں کی ویوستہ چرمرا گئی ہے ان دونوں یوجناوں کے لیے پاتر ویکتیوں کی سمکشہ کے ساتھ ساتھ یہ آوشک ہے کہ انشورنس کے مادھیم سے راج کے گریب اور ونچی جنتہ کو نیجی اسپطالوں میں بھی اپچار کی سویدھا اپرت کروائی جائے اتہہ میں راج میں خادی سرکشہ ادھینیم کے انترگت پاتر سبھی پریواروں کے لیے سواست بیما یوجنا لاغو کرنے کی گوشنا کرتی ہوں اس یوجنا کا لاغ بھاماشا کارڈ ملنے کے ساتھ ساتھ ملنے لگے گا اس یوجنا کے انترگت راج کے لگ بھگ 67 پرتیشت پریوار لاغانویت ہو سکیں گے اور یہ راج کیا اور اکریڈٹیڈ نیچی اسپطالوں میں انڈور پیشن کے روپ میں بھی اپنا اپچار کر سکیں گے سامانی بیماریوں کے لیے پرتی پریوار 30,000 روپے تتہا چنیت کمبیر بیماریوں کے لیے 3,000,000 روپےوں تک کا انشورنچ کوریج ہوگا ایسے پریواروں کو اوپیڈی روگی کے روپ میں نشلک دوائیں اور جانچ کی صوبیدہ بھی ملتی رہے گی بلکل نہیں ملے گا ایک طرح تو بار سرکار اس کو لاغو کرنے جاری تھی پہلے والی اور دوسری سرکاروں نے اس کے بارے مدین کروایا تھا جاندیو جی سب سے پہلا سوال آپ سے اچھے دن آئیں گے لیکن کیا یہ یوجنا کا جو پراروب سامنے ہیں پھر ایک کڑوا گھوٹ پلانے کی تیاری ہے اچھے دن آنے والے ہیں یہ بات تو نشچت ہے اور اس نشچتہ میں کہیں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے بات یہ کہ دوائے مفت دی جائے کن کو دی جائے تو دوائے ان کو مفت دی جائے جو انڈور پیشنٹ ہوں اور جو نیڑی ہیں جو واستہ میں بی پیل کے ہیں آنن فانن میں چاریس لاکھ میں تو چودہ لاکھ بی پیل تھے اور انہوں نے چار مہنے میں چاریس لاکھ بی پیل کر دیے انہیں عمر نے دیکھی اس کی آوستہ نہیں دیکھی گھر پریوار کیا آپ تھی کستیتی نہیں دیکھی اور صرف پٹے باتو پینشن باتو بی پیل باتو یہ جو سرکار نے کیا مفت دوائے جو جنا کا مولوشہ آپ کا یہ ہے تو مفت دوائے واسطہ میں ان کو ملنے چاہیے جو پیشنٹ انڈور ہے آفرڈل میں بھرتی ہوا ہے ان کو ملنے چاہیے میرے ایک مطر ہیں میرے ایک مطر ہیں بینک میں ایمپلوئی ہیں ان کے بچے کا بارت لیا تھا ان کے گھر پہ گیا تو مجھے انہوں نے اندر بٹھایا مکترموں گیسٹ ہونے کانس اندر بٹھا تو دوائیوں کا آلے میں لائن لگ رہی تھی کئی ساری دوائیاں میں نے کہیے کیا اتنے دوائیاں کھائے کیلئے تم کھانے لگے کیا نہیں بھائی سب آج کر مفت میں دوائی مل رہی ہے تو ہمارے بچے دو جاگر لائن میں لگ جاتے ہیں ہماری پتن میں لگ جاتی ہے ان دوائیوں کا کوئی اپیوگ نہیں لیکن دوائیوں کا ڈھیر ان کے گھر پہ لگا ہوا تھا اس کا دو اپیوگ ہوا ماننی اشیر اشو گلوت کا ویٹی روٹ سے میں محتمان کرتا ہوں لیکن یوجنا اس لئے لائے اور اس لئے جہاں چاہت کی یوجنا بنائی ایکس رے ماشین نہیں ہے ایمارائی ماشین نہیں ہے اور مفت کی جانت کس کی جانت ڈاکٹر نہیں ہے آج بھی الور کے ہرپیٹل میں کانگرس کے ٹائم سے لے کے اب تک بھی لگ بگ انیس ڈاکٹر نہیں ہے اب جب ڈاکٹری نہیں ہے سرجن نہیں ہے میڈیٹر کو ڈاکٹر نہیں ہے تو جانت کس کی لکھے گا کون لکھے گا یہ سے آنان فانان میں چناؤ جیتنے کا ایک ہلکہ بہت چیپ بہت چیپ اور گیا بیتات کرنا اپنایا کانگرس نے اور مفت دوائی یوجنا جو چالو کی میرا جی کیا آپ کے سرکار نے خجانہ خالی کر دیا بڑوں سی راجیوں سے مری جا جاتے ہیں سرکار بولتی ہے کہ وہ آ کر دوائی لے جاتے ہیں لیکن راجی کی جنتہ کو تو لاہ بھی نہیں ملا یہ تو اب ان کو کیا پتہ ہے ان کو تو راجی کی جنتہ کو اگر کوئی پینسن دے ہوئے تو یہ ریوڑی بانٹنا کہتے ہیں اگر لوگوں کو دوائی مل رہی کیونکہ سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہونے والی سرکار اور اس سرکار کے نمائندے ہیں ان کو گریبی کے درد کا پتہ ہی نہیں گریبی کہتے کس کو ہیں ان کے کسی کے اپنے کے کندے کے اوپر بینہ پیسے کے جس کے پیسہ نہیں ملا بینہ پیسے ہی کمی اکان اس کے بچے کی لاس اس کے کندے پر گئی نہیں ہے مکھے منتری گیلوت نے گریبی دیکھی تھی ان کو پتہ تھا کہ راجستان کی جنتہ کے اندر جب باپ کے پاس بیٹا گیا گلاد کے پیسے نہیں ہوتے اس کے آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیتا ہے تو کیسے اس باپ کے ارمان مر جاتے ہیں راجستان کی جنتہ کے لیے بہت بڑا اتیاس کاری فیصلہ ہر انڈور ان کو آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا تو وہ اس میں بھرے گلاسوں نہیں دیکھتے ہیں کھالی گلاس کو دیکھتے ہیں راجستان کے اندر کئی جگہ مفت جان چھوڑی آنکھیں اٹھا کے دیکھ لیجئے پہلے جیس ہسپتال کے اندر سو آدمی جاتے تھے انہوں کا وعدہ کیوں کیا کانگریس سرکار آنے کے بعد کوئی دیس کے گھوٹنے ٹک تو نہیں اب تو موڈی جی پردان منتری بن گئے اب تو الٹی دوائی ہو جانا اور جیدہ بڑھنی چیئے تھی اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چنانوی فائدہ لینے کے لیے مفت دوائی لگو کری تو پھر جنتوں کے تو بوٹ نہیں ہوتے پسو کے بوٹ تو نہیں ہوتے اونٹ اور بکری بھیڑوں کے بوٹ تو نہیں ہوتے جو سرکار پسوک اور انسانوں کو مفت دوائی دینا چاہتی ہے تاکہ ہر آدمی کو جو بجورک آدمی ان کو پینسن دینے کا دکار آج راجستان کی جنتہ آج نہیں کچھ سمیں بعد جب یہ لوگوں کے بچ میں جا کے آج تو لوگوں کو بیکار ہیں کہ اچھے دن آئیں گے چناؤ کے پہلے بھی کہ اچھے دن آئیں گے آپ کے لحاظ سے یہ کڑوا گھوٹ ہے بلکل کڑوا گھوٹ ہے چلی ایک کولر ہے ہمارے ساتھ بیکانیر سے میتھون جی بتائیں میتھون جی کیا سوال ہے آپ کا نمزکار سر نمزکار جنتہ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے بجے باز باز پرکار دھوکہ کر رہی ہے جنتہ کے ساتھ جی تین سو گروہ جنتہ بہار ہو رہی دعا سے مانے گریب لوگوں کو دعایاں ملتی تھی اور یہ ہر چیز ٹی ٹی پی کسے گرافتار کر رہی ہے ٹی ٹی پی پتہ نہیں کیا کریں گی جنتہ کے ساتھ شکریہ بگ فائٹ میں آپ کا جڑنے کے لیے ایک جنتہ کی رائے تھی ایک عام آدمی کی رائے تھی یہاں عام آدمی پارٹی کے ناتے نہیں ایک ورشت چکتسک کے ناتے آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں یہ ہم بہت پہلے سے کہتے آیا ہے کہ یہ جو سرکار ہے یا جو پارٹی ہے یہ کیول خاص لوگوں کے لیے ہے اور یہ اچھے دن کا جو بھلاوا تھا یہ کیول لوگ سوا چونہوں جیتنے تک تھا اور ہم کہتے آ رہا تھے کہ دی دی رہے ان کے سب جو اسی چرائے سامنے آئے گا اب جو آپ نے جو سارے آرگومنٹس پیش کیے تین سو تیس کروڑ کا پہلے بجٹ کروڑ دان تھا اب چار سو اٹکیس کروڑ ہو گیا آپ نے بجٹ کے اندر پر آدان تو بڑھا دیا ہے اسی کروڑ زیادہ بڑھ گیا ہے اس کے بعد بھی آپ کیوں دے نہیں پا رہے مفت سیوہ مفت جو چکتسہ ہے وہ ایک عام آدمی کو دوسرا جو آپ آرگومنٹ دے رہے کہ بی پیل کارڈ ہولڈر ہے وہ ہی کے والل ایلیجیبل ہے واسطہ سیتھی یہ ہے کہ جو گریب آدمی ہوتا ہے واسطوں میں اس کو پہلے تو جا کر بی پیل کارڈ بنانے کے لیے رشوت دے نہیں پڑے گی وہ بنانے اتنا آسان نہیں ہے اور پھر جا کر وہ اپنی دوا لے پائے گا جو آدمی ایک سرکاری اسپتال میں جا کر کے اتنا سمیہ لائن میں لگ کر دوا لیتا ہے وہ کوئی کھالی وہاں مجھے کرنے نہیں جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر پر دوا رکھنے کے لیے جو نے ادھانان دیا اگر واسطوں میں سچ بھی ہوگا تو شاید کوئی ایسا ایک کیس ہوگا جیس میں بچے اور بیوی جا کر کے لائن میں لگتے ہیں دوا لے کر آتے گھر پر رکھتے ہیں اتنے بے وکف لوگ ہیں اگر آپ ایک جو بیسک نیڈ ہے جو سواست کی جو ملیوم سیوہ دینا جروری اپنے جنتا کو وہ دے نہیں سکتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ ان کی جو پولیسیز ہے یہ ساری کیول خاص آدمیوں کے لیے ہے آپ کمپیر کریئے دوسرا بجٹ کے اندر میں ایک پراؤدان انہوں نے جو دیا ہے ایئر فیل کچھ سرچارج یا دیوٹی کیا رہتا ہے وہ بیس پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ کر دیا راجستان کے اندر آپ اگر جایپور سے جوتور اڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیک سب بیس پرسنٹ پانچ پرسنٹ چلی اس پر نہیں جائے کہ ان لوگ کے لیے تو چھوٹ ہے جو ٹیکس بیس پرسنٹ تھا وہ پانچ پرسنٹ کر رہے ہیں ایئر فیل سرچارج راجستان سٹیٹ کے اندر اور جو ایک گریب آم آدمی جس کو دو دو روپہی دوائی آپ دے رہتے ہیں وہ بند کر رہے ہو آپ کو کیا لگتا ہے پڑوسی راجیوں سے مریجوں کا آنا پہلی بات سرکار کا یہ ترک ہے دوسرا اسپطالوں میں اترکت دباؤ بڑھ گیا اس کے قارن کیا یہ لوجک ہو سکتا ہے کسی مہتوہ کانچی یو جنہ کو بند کرنے کے پیچھے یو جنہ بند نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یہ گلت ہے بھی پالنا چھوڑ دینا چیز ہے پراروب بدلا جا رہا ہے اس کا پورا کا پورا ریسٹیکچرنگ ہو رہی ہے ریسٹیکچرنگ میں جو لیکیز ہو رہا تھا اس کو روکنے کا ایک فارمولا آیا ہے سامنے فارمولا یہ ہے دیکھیں میں پہلے تو یہ بتاتا ہوں دونوں چیزوں میں پیسہ بڑھا ہے چاہے وہ ڈائیگنوزٹیک کلینیکل جانچ ہو اور چاہے میڈیسن ہو بجٹ میں دونوں میں پیسہ بڑھا ہے اور یہ نئی استثیتی ہے اس طب کے باوجود دوسری بات یہ ہے ہمارے یہاں پر کیندر سرکار تو ایسے سوچ سکتی جس میں سارے اسٹیٹس سامان روپ سے ایک ہی یو جنہ کا لاب اٹھائیں لیکن جو اسٹیٹس ہیں ہمارے یہاں ہاؤس پر بہت بڑی بڑی لمبی لمبی ڈیبیٹے ہوئے جب ٹیکس اسٹرچر کے اوپر بات چیت ہوتی تھی وہ یہ کہ پہلے پڑوسی راجیوں میں جیسے ٹرانسپورٹ آٹوموبائل انڈرسٹی میں بہت ہی کم وہ تھا تو سارے ویکل ہریانہ سے یو پی سے گزرات سے یہاں سے خریدے جاتے تھے اسٹیٹ گورنمنٹ اس سے نقصان اٹھتی تھی ایکل راجستان میں بن رہے ہیں اور وہ ریونیو لگ بگ دو سو نو کروڑ روپے سے نو سو سمتھنگ کروڑ روپے ہو گیا وہ جو راج میں ہی کام آنے والا ہے تو یہ ریسٹرکچرنگ آف ٹیکس سسٹم ریسٹرکچرنگ آف ڈیفرنٹ سکیم سیوجنائے اور یہ جو سب بنتی ہیں اس کے پیچھے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹ کے جو ناغریک ہیں ان کو کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ لاب دیرا ہے اس معاملے میں کیا ہوا ہے کہ یہ ایک بی پیل ہی نہیں ہے بی پیل ہے ایسی ایشتی کے سارے لوگ ہیں اور اے پیل میں بھی 50% جو لوگ آتے ہیں اب آؤ پروورٹی لائن وہ بھی شامل ہیں اس میں اور یہ اگر کارڈ بن رہا ہے انشورنس ہو رہا ہے تو دکت کیوں ہونی چاہیے یہ ملکہ کچھ بٹ ایسا تو رہا نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھا کر لے جائے بلکل کیا یہ ڈائریکٹ جو پروسس ہے یہ ٹھیک ہے اس پر بات کروں اس سے پہلے کالر بکانیر سے ہمار ساتھ ہیں امیت آپ بتائیں امیت آپ جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال جو ہے وہ پہلا سوال سے ہے گیان دے واؤجا جی میں گیان دے واؤجا جی سے ہے میں گیان دے واؤجا جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مکھے منتری یہ کہتی ہے کہ بہر کے سٹیٹ کے لوگ آکے جو یہاں سے دوائے لے رہے ہیں تو ایک بات بتاؤ کہ بہار کے سٹیٹ کے گزرات کا آدمی آ رہا ہے کہیں کا بھی آدمی آ رہا ہے تو وہ پاکستان کا تھوڑی ہے تو یہ سترکی بلکل غلط ہے کہ آپ بہار کے سٹیٹ کے لوگ لے رہے ہیں آپ کی جی ایسے سوال کی سکیم میں آپ کا مہیلہ آپ کے یہاں کے رہنے والے مہیلہ وہاں جا کے اگر آپریشن کرواتی ہے یا ڈیلیوری کرواتی اس کو پیسہ ملتا ہے وہاں پر تو یہ بلکل غلط چیز ہے دوسرا یہ تھی اتنی بڑیہ سکیم ہے جس کو لے کے آپ نے پوری سکیم کا بنتا دار کرنے کی سوچ رکھی ہے کیونکہ پہلے ہی آپ کی ملتی بنتری کے حیث کی ہے کہ صاحب یہ دوائے نہیں جہر ہے شکریہ آمیت آپ جی آمیت آپ جی آپ نے بجٹ کو نہ سنا نہ پڑا نہ سمجھا ہم نے بیس کروڑ کے چار سو اکیس کروڑ کیے ہیں اس میں صرف چھانبین ہونی ہے کہ واسطہ میں اس کا حق کون رکھتا ہے کون رکھتا آپ پوری بات سمجھئے بجٹ کو بڑا چڑھا کر دیا ہے ہم نے مانی مکہمدر جی مانی بسندرہ جی نے انہوں نے باہر کا کہا تو پاکستان سے تو یہاں کوئی آتے ہیں تو وہ بھی آتے ہیں وہ بھی آپریشن کرنے کے لیے آتے ہیں پاکستان میں جو پروائیڈ نہیں ہے ہرٹ کا آپریشن کرنی کا وہ بھی آتے ہیں ان کا بھی پیشن تو پیشن ہوتا ہے لیکن جو رائیتھان کی جنتہ رائیتھان کی گریب جنتہ ہمارے مطر ساتھی ویدائیک نے کہا کہ گریبوں کو آپ دیکھیں ان کو کیا پتا ہے 163 چنکے آئے ہیں آج کمپیٹریلی سٹیٹمنٹ تیار کر لیں انہوں نے دو سو ٹکر دی ہم نے دو سو ٹکر دی ہے کن کے زیادہ پونجی پتی ہیں ہمارے زیادہ ان کے ہیں ویدائیکوں میں جنتہ میں اس لیے جنتہ کو تو ہم سویدھا دینا چاہتے ہیں اور یہ دوائی دینا چاہتے ہیں مفت کی جو یوجنہ ہے ویچہ میں ویقتی گروپ سے مفت کے خلاف ہوں جیسے نراندر جی موڈی نے مانی نراندر موڈی نے گجرات میں کہا کہ ہم چوبیس گھنڈے بجلی دیں گے لیکن مفت میں نہیں دیں گے یہ مفت کی جو یوجنہ ہے یہ ویقتی کا چرطر خراب کرتی ہے یہ میری ویقتی کے دارنا ہے ویقتی کے دارنا کو سرکار مانی نراندر جی نے ہماری سرکار نے بجٹ دیا ہے ایکسٹر اور نوڈی دیا ہے چلی ڈاکیش آپ اپنی رائے بتا ہے بھی دیرد جی کے ساتھ بریک پر جائیں گے ان کا جو بکتوی ہے وہ ایک ڈکٹرشپ لگ رہی ہے یہ جو آپ دے رہے ہو مفت میں یہ ہم ان کو کوئی بھیک نہیں دے رہے یہ ان کا عذیکار ہے سواست پانا اس پردیش کے ہر ناغری کا عذیکار ہے اچھے سواست سوا پانا اور وہ آپ کو دینا آپ کا کرتوی ہے یہ آپ سے بھیگ نہیں مانگ رہے وہ جو پہلے مل رہا تھا اس کو آپ بند کر رہے ہو اس کے بعد میں آپ نے جو ایک آرگومنٹ دیا بی جیسے انہوں نے کہا کہ بی پیل کار ہولڈرز کو بی پیل کار ہولڈرز کو دینا ہے تو ان کو بی پیل کار دکھانا پڑے گا یادی آپ کے والا آؤٹ آف سٹیٹ کو رکنا چاہتے ہو تو ان سے آپ پروف مانگیں آپ کو یہی کرنا ہے کہ وہی ایک کریٹریہ ہے آپ اپنی رائے بتائیں پہلے سب سے پہلے میں صاف کر دوں ابھی یہ لوگ جو کہہ جاتا ہے کہ بجٹ کا صوروخ بدلہ بجٹ میں راسی بڑھ رہی ہے بجٹ میں جو راسی بڑھ رہی ہے بجٹ میں جو راسی بڑھ رہی ہے 402 کروڑ روپے کی ہے 30% جو بجٹ میں راسی بڑھ رہی ہے اس لیے بڑھ رہی ہے کہ کین سرکار نے نیم بدل دیا کہ جن ہی یوزناؤں کے اندر کین سرکار کا پیسہ سیدھا ویباق کے اندر اس یوزنہ کے مد میں پہنچتا تھا اب وہ یوزنہ کے مد میں نہیں جا کر پہلے سرکار کے پاس پیسہ آئے گا پھر سرکار کے مد میں دکھنے کے بعد وہ پیسہ اس یوزنہ کے مد کے اندر جا کے مہینس ہوگا اس لیے بجٹ کے صوروخ کے اندر چکسہ کے اندر پیسہ بڑھ رہا ہے یہ آکڑوں کا مہینجال فیلانے کے جورت نہیں ہے راجستان کی جنہیں چلی یہ آکڑوں کا مہینجال کتنا بڑا ہے اس کی حقیقت کیا ہے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد لوٹیں گے تو اس پر بات کریں گے آپ بنے رہی جو جینریک دوائیں ہیں تین سو ترے کی وہ جو بجار کی قیمت پچاس روپے اور ساٹھ روپے کی دوائیں وہ صرف دو روپے کی تھی پینشن یوزنہ میں سرکار جتنا پیسہ دوائیں یوزنہ میں خرج کر رہی تھی اسی یوزنہ اسی پیسے سے سرکار نے مفت دوائیں یوزنہ شروع کی اس لیے اگر سرکار کی یوزنہ ہے اور سرکار مفت دوائیں دے رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو باتیں سمجھتے ہیں بلکل راج کوش پہ تو باہر ڈالتی ہے کیونکہ یہ جو دوائیں ہیں جو مفت مل رہی ہے تو یہ راج کی کوش سے آئے گا دوائیں کو خریدنے کے لیے موسیقی پہلے جو نشلک دوائیں اور نشلک جانج کی یوزنہ پوروطی سرکار نے بنائی تھی اس پولیسی میں جو چاہے انکم ٹیکس پیر ہو چاہے کتنے ایریچ آدمی ہو چاہے پروشپرس ہو سارے آدمی کو سرکاری اصطوالے نشلک لینا جروری تھا نئی پولیسی میں سرکار نے دھیان دیا کہ جو اس کے واسطہ میں حق دار ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے انہوں کو اس کے دائرے میں لائے جائے اس دائرے میں لانے سے بی پی ایل جو بھی گریب پریوار ہے ان کو چھٹنی کر کے اور ان کو یہ نشلک دوائی اور جانچ اپلپ کرے جائے گی لیکن جو سکشم ہیں ان کو ان کے لیے بادی نہیں کیا جائے گا مجھے لگتا ہے ایسی کوئی سرکار کی منشاہ نہیں ہے سرکار کی منشاہ تو سبھی لوگوں کو نشلک دوائی یوزنہ کا لاب دینے اور جانچوں کا لاب دینے کا ہے اسی کا ہی کارن ہے کہ ہم نے بجٹ کے اندر پھر لیے سرکار نے تو ایک سو اکیانوے کروڑ رکھے تھے ہماری سرکار نے آکر کے دو سو ننیانوے کروڑ رکھے ہیں پھر لیے ہمارا ایسا سوچ نہیں ہے پھر نئی یوزنہوں کا بیمہ یوزنہ کا ضرور ہے کہ بیمہ یوزنہ کے تحت نشط روپ سے ایک سین سیٹھ پرسنٹ ورگ کو لاب ہوگا جس میں چھوٹی موٹی بیماری تو تیس ازار اور زیادہ ہوتا تین لاکھ تک کا بیگ فائٹ میں آج کے ایشیو سے جڑا ہمارا سوال تھا کی کیا مفت دواء کے دائرے میں بی پیل پریواروں کے اترکت باقی پردیش و آسیوں کو باہر کیا جانا صحیح ہے آپ کی رائے ہم نے اس سوال پر جاننا چاہا پرسٹ انیانیوز ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیس بوک اور ٹویٹر کے ذریعے بھی آپ بتا سکتے ہیں اس سوال پر آپ کیا سوچتے ہیں اس لقتے کالر بھرت پور سے ہمارا ساتھ ہیں نوین بھاردواز جی بتائیں نوین جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال دیرد جی سے ہے میں دیرد جی سے جانتا ہوں کیا یہ مخت زباہی ہونا ہے یا آمین پیل سمی ہونا ہے مخت نہیں دی جا رہی ہے چاہیے سوال کو دینے سے ہمیں جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر اترک دواب نہیں آئے گا چاہے اس میں جو اس طریقے کی یوزنا ہے ان کا ریویو نہیں کرنا چاہیے ان کا ریویو کرنا چاہیے دیرد جی اس کے بارے میں آپ سکتے ہیں نوین جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جینریک دوائیں ہم دے رہے ہیں جو دوائی بار دو سو روپے کے اندر ملتی ہے وہ سرکار کے خرید کے اندر دو روپے کی پڑ رہی ہے سوال کام کرے اگر کوئی آدمی ٹیکس پہ رہے سرکاروں کو جیسے بھی دے رہا تو اس کے حصے میں ساگر کسی گریب آدمی کو دوائی ملتی ہے تو اس کو دعا ہی ملے گی اور دوسری بات سب سے بڑی بات اس کے اندر آپ نے دھیان نہیں دی ہوگی راجستان کے اندر جنریٹ دوائیوں کی پیل کرنے والا پورے ہندوستان کے اندر پہلا پردیس ہے جنریٹ دوائیوں کے کارن یہ جو سرکاری یوزنہ اس کے اندر جنریٹ دوائیوں دی جاتی ہے پانچ سو روپے کے لائکت کے دوائی پانچ سو روپے کے اندر آدمی کو مل جاتی ہے سرکار کے لئے مہنگی پڑتے ہیں یہ رام آدمی کا بھلا بھی ہو جاتا ہے اور ان بڑی ملٹیریسر کمنے پر لگام بھی لگ جاتی ہے چلی ایک آو جائے جی سیدھے طور پر میں دیکھ پا رہا ہوں اگر یہ یوزنہ لاغو ہو جاتی ہے دو کروڑ چھبیس لاکھ اور بیس ہزار لوگ اس سے سیدھے سیدھے باہر ہو جائیں گے اس کے بعد میں اگر آپ خادی سرکشہ یوزنہ کی پاترتہ اگر اس میں جوڑ دیتے ہیں تو پچاسی لاکھ لوگ اور باہر ہو جائیں گے اس طرح سے تین کروڑ چوب پر یہ آنکھڑا چلا جائے گا کیا یہ ٹھیک ہے اتنے بڑے طبقے کو راحت اب تک مل رہی تھی اب نہیں مل پائے گی ایسا ہے ایک راحت واستہ میں میں نے پہلے بھی کہا ہے راحت جن کو ملنی چاہیے ان کو جرور ملنی چاہیے کوئی بھی سرکار جنتہ سے کٹ کر کے جنتہ سے دور جانی سکتی ہر سرکار جن کلیان کاری کاری ہے لوگ کلیان کاری کس طرح سے ہوگی یہی بڑا سوال ہے دیکھیں اس دوا میں اکیس کینسر کی دوائیاں ہیں ہارٹ سے جڑی 35 دوائیاں ہیں دما اور شوانس روک سے جڑی ہوئی قریب 12 دوائیاں ہیں ڈائیبیٹیج جیسے اور گمبیر جو بیماریاں ہیں ان کی بھی دوائیاں یہاں ملا کرتی تھی کہیں نہیں ملی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے الور ہسپیٹل میں تو نئے ڈائیبیٹیز کی نئے ٹی وی کی اور ہارٹ کی دوائیاں 300 ترے کی دوائیاں راجستان کے اندر 300 ترے کی دوائیاں راجستان کے اندر ہر چکستہ مکہلے ملیے جلیہ مکہلے پر چاند سو چار سو دیکھئے ریکوڈ میں ہیں پیسہ کا خرچ ہوا آپ پتہ کرو نوگاں میں کمپوٹر کھلوایا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا نوگاں میرے پتہ دوائیاں جی آپ لوگ اپنی سرکار کو سچا گھرانے کے لیے جھوٹ کا سارا ابتی ہے راجستان کی جنتہ نے بائیس دوائیاں تھی 123 ترے کی ودایقوں کو چنکے آپ کے بھیجتی احسنے ترنا سہمت منی ہے صرف 22 دوائیاں تھی یہ ریکوڈ میں میرے دستت ہے میں تبھی یہ ملے تھا جی آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ویدان سبا میں ویدان سبا میں اور میں نے یہ سوال پوچھا کہ صرف 22 دوائیاں راجستان کی جنتہ کے اندر لوگ پاس سے دوائی خریدے ہیں اور جو پتہ کو فائدہ ملی یہ میرے ان کے جو تھے یہ سیمپل مانگا تھے ایمار سے سیمپل مانگا تھے کوئی بھی جنیٹک دوائیاں نہیں دیتا تھا دوائیاں آپ کی سرکار آنے کے بعد جانوروں کے انگلیس ان انسانوں کو لگا یہ خود تو وہ دوائیاں آپ کے منہ میں انسان میں دیکھتے ہیں کسی بات چھلیے غلط آنکڑے پر بات ہو رہی ہے بلکل پر تر میں آپ کو بتانے دوائی خریدہ میرے کمپورٹر کھڑا کے دیکھا 22 دوائیاں تھی ریکوڈ میں میرا دستت ہے آج لوگوں نے کمپیوٹر کے مادیم سے دوائی یوزنا کے اندر پرچی بڑھنے والے جو لڑکے لگے ہوئے تھے آج وہ بیروزگار ہو کے ادھرنا دے رہے ہیں آپ کسی بات کریں آپ چلیں مدے پہ نہیں جاتے جی 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 اپنی رائے بتائیں پر راکے سے بات کرتے ہیں میں اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں کہ جو اس کی مدل رہی ہے نا وہ فور سیکیورٹی اس کیم کے تحت جو لوگ آ رہے ہیں نا ان کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے جی وہ جو آپ آنکڑا بتا رہے تھے دو کروڑ چھبیس لاکھ بیس ہزار سمتنگ لوگوں کا وہ پہلے پرائیمری نمبر تھا جو کی فور سیکیورٹی کے ساتھ جوڑا گیا تھا بعد میں وہ بڑھ کے تین کروڑ گیرہ لاکھ بیس ہزار ہو گیا نو سو پچیسی ہاں تو یہ پچیسی لاکھ یونٹی یہ زیادہ ہو رہی جا رہی ہے یعنی کہ ٹوٹل جو ٹوٹل سیکیورٹی والی سکیم کے ساتھ جڑا ہے فور سیکیورٹی وہ پانچ لاکھ اکتیس کروڑ لوگ ہیں ہمارے یہاں پر چھے ساڑ اچھے کہ قریب ٹوٹل پاپولیشن ہے پانچ 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 پائنٹ اکتیس کروڑ ہی بولتا ہوں پانچ کروڑ اکتیس لاکھ جو ہیں لوگ ہیں بلکل اور خادی سرکشہ یوزنہ کے ساتھ ہی اس دوائی سکیم کو جوڑا جا رہا ہے یعنی کہ قریب 80 سے 85% پاپولیشن اس یوزنہ کے ساتھ جوڑی رہے گی تو وہ جو برگ ہے جس کا کہیں گے لیکن ایک پیگر پھر بھی آتا 33 دن لوگ سیوزنہ سے باہر جائے گا چلی ایک کولر ہمارا سرکار راکیش کمار جی بتائیں راکیش جی کیا سوال ہے ہی لو جی راکیش جی نمستے لابسکار بتائیں سر میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ کوئی امیر ریکٹی کبھی لائن میں لگتے اگر دوائی لے لے liہ گا پہلی بات تو یہ Landing t钟boards کوئی بیمار نہیں ہے تو ڈاکٹر تک کرつک کر گے دوائی دے گا تو پھاتھوں البکس تکر جی آخری دوائی لیسے سے آخری دوائی کو لیسے surge slide ایک کبلی سوال میں د night وقت کو کوئی دوائی نہیں لے گا جی بھاتا سرکار کی کس تکلیب ہو رہی ہے بیماریا ہم میر میں لائن میں leva Rise حرrik دوائی لے تیر ہا بہemie تو کیا تکلیب ہوتی ہے پہنکا ان Effective گیاندیو جی نے دو تین بار یہ باتیں کہی کہ پشلی سرکار کے سمیں دوائیہ اپلت نہیں تھی میڈم نے کئی بار کہا ہے دوائی نہیں جہر بکرا تھا انہوں نے کہا وہاں ایک سر ماشین نہیں ہے ڈاکٹرز نہیں ہے اسی لئے آپ کچھ ان کے بجاتا کہ آپ یہ سب کریے ہم سوچ رہے تھے کہ اشوک جی جو نہیں کر پائے وہ میڈم کر پائے گی آپ جہاں ماشینیں نہیں وہاں ماشینیں ایک اور بڑا سوال ہے عام طور پر مریض سرکاری اسپتالوں میں نہیں جایا کرتے پرائیوٹ پریکٹس بڑھ رہی تھی اس دوائیو جنہ کے بعد پچاس فیزدی تعداد میں اضافہ ہوا انڈور کے مریضوں میں بیس فیزدی کی بڑوتری ہوئی اب روجانہ راجستان میں قریب دھائی لاکھ لوگ سرکاری اسپتالوں میں جاتے کیا یہ اتصاہیت کرنے والے پڑینام نہیں تھے اتصاہیت کرنے والے پڑینام نشطہ ضرور سے ہیں اب جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائیوٹ صاحب نہیں کر پائے تو اب وی جے پی سرکار آئی ہے آپ پہلے تاجب کریں گے پہلے جو لوگ سبا چنوہ سے پہلے تین مہنے کا ووٹ آف اکاؤن تھا جی آنوزان تین مہنے کا پاس ہوا بجٹ اب پاس ہو رہا ہے اب بجٹ جب پاس ہو رہا ہے تو یہ سویدائیں اور کسی کسی سویدائیں اور اچھے دنوں کے لیے اچھی سویدائیں دینے والے ہیں یہ بجٹ ابھی جولائی میں پاس ہوگا اور سہ rises اگست کے اس تک یہ بجٹ پہنچے گا اس کے بات پتہ لے گا انہوں کو جانوار تو آپ لوگ اپورکہ کس زم سے ہویار کرتے ہیں آج ویدان سبھا میں مریادوں کو توڑ کر کے جانور آدمی ہوگا جانور کا کہتے ہیں یہ کتہ ہے وہ کتہ تھوڑی آدمی ہوتا ہے یہ تو الگ بچ وشہ ہے اس وشہ کو اس سے حالت مجھوڑیے بجھٹ پاس ہو رہا ہے بجھٹ پاس ہو رہا ہے بجھٹ پاس ہو رہا ہے بجھٹ پاس ہوا ہے اگر سلاشت تک بجھٹ جائے گا اس کے بعد ریزلٹ آئیں گے کہ ہم کتنے جن سے جنتہ کو بی پی ایل کو گریبوں کو محمد دیوا کی یوجنہ میں چاہ سو اکیس کروڑ کی ورہید یوجنہ کو جنتہ کے لوگ کرنا چاہتے ہیں جن کو اس کا لاب نہیں ملے گا اس پندرہ پرسنٹ میں سے کم سے کم دس بارہ پرسنٹ ایسے جو کبھی سرکار ارسطان میں جائیں گے نہیں شاید آپ جائیں گے نہیں جو راجستان کی جنتہ ہے اس کو اس یوجنہ کا لاب ملے گا 33% جنتہ کو اس یوجنہ کا لاب نہیں ملے گا لیکن جگدیج میرا ایک اور دوسرا سوال ہے مکہ منتری جی بول رہی تھی کہ سرکاری اسپطالوں میں اس یوجنہ سے بھار بڑھنے لگا ہے تو کیا یہ لوجک ٹھیک ہوتا ہے کہ سرکار کا کام یہ ہے کہ کیسے سرکاری اسپطالوں میں لوڈ کو کم کیے جائیں میں بات شروع کر رہا تھا تب میں نے ایک آئیڈیولوجی کی بات کی تھی ایک راجنیتی کی بات کی تھی کی فیڈرل سسٹم میں جو ہے راجوں کو تو سمان روپ چلیا جاتا ہے لیکن جب راجوں کے بیچ میں آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ گجرات جائیے یا ہریانہ جائیے آپ وہاں علاج کرائیں گے کسی سرکاری دفتر میں ہسپٹل میں تو آپ کو پورا پیمنٹ ہی کرنا پڑے گا یا وہ مانگیں گے کہ آپ اپنا کارڈ لاؤ گجرات سرکار کا بی پیل ہریانہ سرکار کا بی پیل راجستان سرکار کا بی پیل کارڈ کسی سٹیٹ میں ہی چلتا ہے تو جب راجستان کا کارڈ راجستان کی گریبوں کو بار مفت میں علاج نہیں مل رہا ہے اور کچھ نہیں مل رہا ہے تو راج سرکار بینہ اس بات کو کہی ہوئے میں جو سمجھ رہا ہوں بینہ اس بات کو کہی ہوئے یہ کرنی کوشش کر رہی ہے باہر کے اسٹیٹ سے جو لوگ آ رہے ہیں اس کا لاغ اٹھا رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اپنا پیسہ بچا ہے اس سرکار کے منتری اپنا باتروم ٹھیک کرانے کے اندر مکہ منتری جی اپنا باتروم ٹھیک کرانے کے اندر لاکھوں کرون روپے خرچ کر دیتے ہیں اگر تھوڑے بہت پیسے خرچ کرنے سے راجستان کے باہر کا جراجی سے کوئی آدمی آپ کے راجستان کے باہر لے گا وہ دوائی لے لے گا آپ کو درد ہو رہے ہیں مفت دوا کا ٹوالیٹ سے کیا لے لے گا ٹوالیٹ پر چلے گا ٹوالیٹ پر چلے گا اگر آپ کو اپنی سکسودہوں میں پیسے خرچ کرنے اچھا لگتا ہے لیکن راجستان کی جنتہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو پر چلے گا ٹوالیٹ پر چلے گا ہم 67% جنتہ کو فائدہ دے رہے ہیں کوئی بھی ایم ایم پی جب یہ لاغو ہوئی تھی سکیم تو کہا گیا تھا کہ سکیم لاغو پریقے سے ہو نہیں سکتی کیونکہ راجستان میں دس ہزار ڈاکٹر جو کی رورل ایریا اور ادر دین میٹرو ٹاؤنز سوال یہی ہے سرکار کا کم کسی ویوستہ کو نہیں کر پانے جگدیجی اور دینجی چالیس سو ڈاکٹر گاؤں میں نہیں ہے آپ نے چارہ جار کا میں وہی سوال کر رہا ہوں کیا اگر آپ کے پاس ویوستہ ٹھیک کرنے کا سسٹم نہیں ہے تو کیا اس ویوستہ کو فیل کرنے کا عدکار آپ کو ہے ہم ویوستہ کو ٹھیک کرنا چاہتے فیل نہیں کرنا چاہتے اس لیے چار سو کروڑ کا بجل دیا ہے ڈاکٹروں کی بھرتی کر رہے ہیں اور ساتھ نئے میڈیکل کولیج کھل رہے ہیں تاکہ ڈاکٹروں کیوں جن میں سے چار کانگریس پہ نہیں کھول چکی تو یوپے سرکار اب کانگریس کیا کر چکی تھی وہ کچھ کرتے تو تمہارا تھی کیوں جنتہ تمہارے کو ہم جیت کیا ہے تمہارا سوپڑا ساتھ کیا میں میری بات کرتا ہوں چلیے کالر ہمارے ساتھ جہپور سے جڑے ہیں میں اسمان جی بتائیں اسمان جی کیا سوال ہے ہاں جی سر جی بتائیں سر جی میں یہ بولنا چاہتا ہوں گی جو سرکار نے یہ کرائے بلکل غلط سیسلہ کیا سر جی کیونکہ ہمارے جل میلوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں گریب جو اس یوزنہ کا بہت لاب اٹھاتے تھے اب ان لوگوں کا نہ تو بی پیل میں ہیں نہ ای پیل میں ہیں اور نہ ان کے پاس نہیں ہے بلکل کافی اہم سوال ہے اسمان جی بگ فائٹ سے جڑنے کے لیے شکریہ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جن کا نام بی پیل میں نہیں ہے غریب ہے جن کی ریچ نہیں ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ اسپتال تک وہاں جائے اس سوال پر سرکار سے جواب لیں گے بدھائک گیاندیو آہو جا ہمارے ساتھ بگ فائٹ میں بنے ہوئے ہیں بریک کا وقت ہے کچھ ہی پہل ہم لوٹیں گے جو موپت یو جنہیں جو سرکار نے چلا ہی ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے مطلب کہ گریبوں کو اور مطلب سبھی کو فائدہ ملے گا پر سبھی ہوسٹویٹلوں میں لاغو کرنے چاہیے اور مطلب اچھی کوالٹی کی لاغو کرنے چاہیے سرکاری یو جنہیں موپت دوا یو جنہیں سے سرکار کے راج گوز پر بہتا ہے لیکن بہت سی چیزیں جن گاٹایا نپا گاٹایاں لاغو کرنے چاہیے لاغو کرنے چاہیے